جیسے آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ بچے اور بچی کو اپنے سامنے کپڑے اتروا سکیں اسی طرح آپ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے اور بچی کو کہیں کہ فلان کے سامنے کپڑے اتاروا آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ بچے اور بچی اس کو پسند کوئی اور ہے اور آپ زبردستی اس کو باندھے کسی اور کے بیڈ میں بھیج دیں جو حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا وہ آپ کسی صورت نہیں چھین سکتے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نشان عبرت بنا دے گا میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ بچے بچیوں کو کہوں کہ بہترین نرمی کا رویہ اختیار رکھیں اور ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے ہی کریں لیکن اس بچی کو میں کیا کہوں جس کا باپ اس کا ریپ کرتا رہا اس کو کیا کہوں کہ باپ کی بات مانو اور نکال نہ کرو جس کے بھائی زیادتی کرتے رہے اپنی بہن کے ساتھ اس کو کیا کہوں کہ باپ کی بات مانو اس کو میں یہ ہی کہوں گا کہ جاؤ کوڈ میریج کرو کوئی ضرعت نہیں ہے باپ کی بکواست سننے کی اور اس بچی کو میں کیا کہوں کہ جس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کی منت کی میں نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑے اپنی ماں کو منایا کہ میرا نکاح کروا دے انہوں نے نکاح نہیں کروایا میں نے جا کر کوڈ میں کر لیا اور واپس گھر میں آکے بتایا میں بھاگی نہیں اس کے ساتھ گھر میں آکے زبردستی میرے اس سے خلا کے پیپر سائن کروائے میرے باپ نے اس بچی کو میں کیا کہوں